تو بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا بڑے فلسفوں کے ساتھ بیٹھے گا اور بڑے کی بات سنے گا بڑی بڑی باتیں سنے گا تو بیٹا پھر بڑے کام کرے گا زندگی کے لئے تو میرے بچوں کو بڑا سوچ بیٹا اپنی اوقات سے بڑا سوچے آگا مگر کچھ اصولوں گا پہلا اصول جو میں نے اپلائی کی ہے اور آج تک جہاں تک پہنچا رابط اس اصول کے اوپر ہے تو نے برباد کیا اپنی زندگی کو کامیابی کے سفر کا پہلا اصول میں نے برباد کیا دشمن دوست نہیں بنے میری گلتی دوست سجن نہیں بنے میری گلتی میں نے خراب کیا ساسے بہوں کے ساتھ ٹیلی نہیں ہیں بہوں کے میری گلتی اور بہوں کے ساسوں کے کنٹرول میں نہیں ہیں ساس مہینی کہنا چاہیے پروسن نے کام خراب کیا لوگ تیرے بارے میں حسرہ ذنی رکھ رہے میری گلتی پانی رستہ نہیں بنا رہا میری گلتی منو سلوہ آسمان سے نہیں اتر رہا میری گلتی میرا اخلاص اوپر سے بارش نہیں کرا سکا میرا رویہ لوگوں کے قلیجے نہیں تڑپا سکا میری کنسسٹنسی جس تجو لوگوں کے جگر نہیں ہلا سکی لوگوں کے ارادوں کو اس علم کو نیت نیت کو قصد قصد قضم 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 کو ارادہ ارادہ کو ابن کو نہیں تبدیل کر سکی میری عمل نتیجہ نہیں لا سکی نتیجہ محاسبے نہ کرا سکی محاسبے پھر علم نہیں بڑھا سکی میری گلتی یہ چھوڑ میں کیونکہ وہ مسئلہ تھا یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا لوگ ٹھیک نہیں تھے گھر والے سری نہیں تھے سسرال اچھا نہیں تھا کلائنڈ نہیں ملا مارکنڈی گندوں اور پیڑوں کی تھی یہ شکست یافتہ باتیں بڑا آدمی ہمیشہ کہتا ہے میں میری گلتی میں نے یہ تقریر برباد کر دی میری گلتی میں نہیں وہ انفلویسٹ سوڑ سکا میری گلتی میں یہ کلیجے تربا نہیں سکا یہ میری گلتی میرے لفظوں میں وہ تاثیر نہیں آسکی رب کا اوپر سے وہ انعام نہیں آسکا میری گلتی میں نہیں قائل کر سکا قوم کو میں نہیں درد بیٹ سکا پلائٹ فارم پہ میری گلتی اس سے ایٹیٹیوڈ بنے گا آپ کا جو میرے دوسرے بنیاد رکھی جس کی اپنے آپ کو درست سیلف چیک سیلف چیک تو آج سے اپنا مزاج بنائیں ایک ہی چیز کو اٹھارہ طریقوں سے سیکھنے کا دوسرا حصول اللہ نے چھ دن میں دنیا بنائی سکس دیٹس سوال کیوں بنائی گئے کہ ہم کن کہتے ہیں کام ہو جاتا ہے اللہ نے چھ دن دیتے دنیا کیوں بنائی گئے اللہ کا عمل بغیر بغیر اسبات کے بغیر ایسنسز اور عبرتوں کے ہو نہیں سکتا درجہ بہ درجہ زندگی بنائی ہو اللہ نے سبق دیا انسان کو کہ میں کون میں کام کر سکتا تھا تو میں نے تیری دنیا چھ دن میں بنائی ہے یہ چھ منٹ کے انقلاب جو چڑے ہوئے نا بغوں کو کہ میں چھ منٹ میں تبدیلی لے ہوں میں چھ گھنٹے میں پوری قوم کا آدھے کا آبت ہے روان صدیاں لگتی ہیں آزاروں سال نرگز اپنی بینوری پہ روتی رہی ارے صدیوں کے بعد جا کے جمن میں دیدہ والتی پیدا ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے چینجز ہوتے ہیں صدیان کام کر کے یہ چھ منٹوں میں کچھ نہیں ہوتا پھر یہ زندگی دشمنیوں سے بھری بڑی ہے مجھے پتہ ہے میں نے کس دشمن کو کب رام کرنا ہے کس ہے میں نے کب تہاں کس طرح کا رکھنا ہے اس آب کیا مومن ہمیشہ درجہ بہ درجہ جلتا ہے جنگیں بھی پلان درجہ بہ درجہ دوستیاں بھی پلان عشق بھی درجہ بہ درجہ ہوں گے سارے محاذوں پہ عشق ایک ساتھ نہیں بھولا جاتا ہے طریقے کے ساتھ کرنے ہیں کام آپ نے سلام کریں نیوٹلیز کریں ابھی نہیں بنتی یہاں دلیل نہیں بنتی یہاں مناظرہ نہیں بنتا یہاں اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں بنتا یہاں اس کے ساتھ اٹھنا نہیں بنتا یہاں اس کے ساتھ بگانی نہیں بنتی ہمیں پتہ کوئی مناسبت ہے کر رہا آگے سے بیٹھ کر لیکن نہیں بنتی اس کے ساتھ یہاں پر یہ کرنا کیوں درجہ بہ درجہ گھما کے لیں گے اس کے پاس ویٹ کریں گے موجزوں کا بھی ویٹ کریں گے آپ دامیابیوں کے رازوں میں سے بڑا راز کیا ہے سٹیشن کریں اپنی جنگوں کو اپنی ترقیوں کو تیسرا بڑا حصول شریعت آسانی لیں پتر آسانی ٹیڑے رستوں سے خدا بھی نہیں ملتا منزل بھی نہیں ملتی تھک بھی جائے گا بڑا حصول ہے شریعت کا یورید اللہ حبکم اليسر آسانی لیں کونے میں الٹا لٹک کے احسان کے درجے پہ پہنچنے کا کوئی فورمولا نہیں دیکھے گیا اللہ آسانی سے ملتا ہے بہت آسانی سے ملتا ہے منزلیں بھی آسانیوں سے ملتی سرات مستقیم سیدھے ہیں سیدھے پہ منزل بھی سیدھی دشمن بھی دکھے گا دوست بھی دکھے گا منافق بھی دکھے گا ٹیڑی پر ڈنڈیوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے جہاں زیادہ مسئل اگزرڈ ہوگا جہاں زیادہ مسائل کھڑے ہوں گے جہاں زیادہ پر چیز کیوں سیدھا آسانی میں سلام کر کے اگرچہ نفت بڑھا ہے سلام کر کے بعد یہ مختلف محل کے اندر آسانیاں کیا ہیں یہ سازہ بتائیں گے آپ